یہ جو اس طرح کے واقعات ہیں ان کا صدیباب نہیں ہو رہا قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہیں تو کم از کم جو کمپنسیشن ہے یا معوضہ اسے معوضہ بھی نہیں انسانی جانوں کا کیا معوضہ ہو سکتا ہے انسانی جان کی تو کوئی قیمتی نہیں وہ تو انمول ہے لیکن ان کو آ کے پوچھنا ان کے ساتھ آ کر بیٹھنا فرشی نشست لگانا یہ پورے ملک کے لیے اور ہماری حکومتوں کے لیے کم از کم یہ پیغام ہے کہ ہمیں لوگوں کا درد محسوس کرنا چاہیے ہمیں عام آدمی کی مشکل کو محسوس کرنا چاہیے اور لوگوں تک ہمیں پہنچنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالی علی شیخانی بھائی اور زفر عباس جی ڈی سی کے ان کی پوری ٹیم اور مولانا بشیر فارقی اور ان سب میں جس طرح کامران تسوری بھائی جو گورنر سندھ ہے وہ جس طرح ہر ایسے سانحے پر کھڑے ہو کر یہ بتاتے ہیں کہ بھائی ہمیں ضرورت ہے درد مند لوگوں کی جو انسانیت کہیں بھی مشکل میں مبتلا ہو کہیں بھی بے بس ہو تو وہاں پر ہمیں جا کر کھڑا ہونا چاہیے اور کاری خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر عصہ رہنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کامران تسوری بھائی نے بھی سب کچھ کر کے دکھایا میں اس کو بھی کیا گناوں چاہے وہ ان کا سپیشل جو اینیشیٹر ہے پچھا سازار پچھے جس طرح ہاں بار اور وہ ڈالر کا ذریعہ مبادلہ اکستان کی کم آکر دیں گے یہ بہت بڑی چیزم ہے اللہ تعالیٰ کامران بھائی ان کے ساتھ جو ساری ٹیم ہے پھر اس سارے کام کی سرپرستی خاند مخل سدھی کی بھائی تیدا کامی مومنٹ پھر جس طرح سارے کام کی سرپرستی کی ہے اور ایسے کاموں میں آکا ہمیشہ کھڑے ہوئے اور ان کی ٹیم میں سب کو زبردست خراجے تحسین پیس پھر جس طرح کی جس طرح مطلب ہے اور پھر موسیقی